جس سے ہم بات کرتے ہیں جس سے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ریل نمبر کے اندر تین نمبر ہیں جو ریل نمبر سے بلانگ کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر x is equal to y ہو y equals z ہو تو یہ بات understood ہے یہ sign implies that this implies that x جو ہے وہ بھی z کے equal ہوگا یعنی اگر ہم اسی چیز کو اسی طرح سے ages کے concept سمجھ لیں ہم بات کرتے ہیں تین سٹوڈنٹس لے رہتے ہیں ٹھیک ہے علی ہیں ٹھیک ہے احمد ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جانزیب ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس تین سٹوڈنٹس ہیں ان کی ages کے لحاظ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ اس میں احمد علی جو ہیں وہ ہمارے پاس x ہیں احمد y ہیں اور جانزیب جو ہیں وہ کیا ہے z ہیں ٹھیک ہے تو ہم first statement ہماری جو condition ہے وہ کیا ہے x equal to y ہونا چاہیے تو ہم بات کریں گے جی کہ اگر علی کی جو age ہے وہ علی جو age کے لحاظ سے احمد کے equal ہے ہم بات کرتے ہیں جی کہ let's suppose علی کی age اگر 7 years ہے ٹھیک ہے تو وہ احمد میں age کے لحاظ سے تب ایکل ہوگا جب احمد کی age بھی exactly 7 years ہوگی ٹھیک ہے اب دوسری statement ہماری ہے کہ اگر y جو ہے یعنی اگر احمد کی age 7 years ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ بات understood ہے کہ جانزیب کی age بھی 7 years ہوگی تب ہی یہ آپس میں equal ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے بات سمجھ جاتے ہیں کہ اگر علی جو ہے وہ احمد کے equal ہے age میں اور احمد جو ہے وہ جانزیب کے equal ہے تو یہاں سے بات ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر اب علی اور جانزیب کی ages کا جو ہے وہ مواصنہ کریں تو ہمیں بات سمجھ جاتے گی کہ جو علی جو ہیں وہ بھی جانزیب کے equal ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں سے وہی statement کو drive کریں تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ if x is equal to y ٹھیک ہے x is equal to y ٹھیک ہے اور y is equal to z ٹھیک ہے تو this implies that x is also equal to z ٹھیک ہے this implies that x is also equal to z ٹھیک ہے اب یہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم questions کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس statement کچھ اس طرح سے ہاتی ہے let's say اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک statement جس میں ہم کہتے ہیں کہ x is equal to y ٹھیک ہے اور دوسری statement میں ہم کہتے ہیں y is equal to 7 تو ہم یہاں پہ یہ simply بات کر سکتے ہیں کہ x is equal to y اور y equal to 7 تو x کی کیا value ہو سکتی ہے ہم just one statement according to transitive law ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی جو پڑھا this is called transitive law of equality this is called transitive law یہاں پہ میں ابھی mention بھی کر دیتا ہوں transitive law of equality کہلاتا ہے ٹھیک ہے یا transitive property بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے equality ٹھیک ہے اب according to transitive law اگر ہم اس کی ایک اور application دیکھیں یہاں پہ ہم یوں بات کریں کہ اگر x is equal to y ہو ٹھیک ہے اور y is equal to 7 یہ یہ question ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا جی find value of find value of value of x تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ according to transitive law اگر x is equal to y ہے اور y is equal to 7 ہے تو یہ understood سی بات ہے یہاں پہ understood سی بات ہے کہ x تو ہے وہ بھی کس کے equal ہوگا 7 کے equal ہوگا